خالد کون ہے؟ ولید کا بیٹا ولید کون ہے؟ مغیرہ کا بیٹا ولید بن مغیرہ کون ہے؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نذر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر فقال انہذا الا سحر یعفر انہذا الا قول البشر سعسلیہ سقر وما ادراک ما سقر لَا تُبْتِي وَلَا تَدَرْ لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْتَ عَشَرْ یہ خالد کے والد ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیات ہیں یہ خالد بھی پتھر کا پجاری ہے یہ خالد بھی پتھروں کے سامنے سر جھکانے والا ہے لیکن جب نور نبوت سینے میں اترا جب کلمہ کا نور سینے میں اترا جب ایمان کا نور سینے میں اترا تو یہی پتھر کا پجاری سیف اللہ بن گیا موتا کی جنگ ہو رہی ہے موتا مدینہ سے کوئی سات سو میل کے فاصلے پر ہے اردن میں ایک جگہ ہے موتا جہاں روم ایک لاکھ ہیں اور مسلمان تین ہزار ہیں تین ہزار کے لشکر ایک لاکھ سے ٹکرا رہا ہے اللہ کے نبی نے لشکر کو روانہ کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا امیر ہے زید بن حارسہ یہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر میرا چچا کا بیٹا علی کا بھائی یہ شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ یہ شہید ہو جائے تو پھر جس کو چاہے مرضی امیر بنا لینا ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا وہ کہنے لگا ان تینوں کو شہادت کی بشارت نبی جو کہا کرتا ہے اگر کے ساتھ وہ اگر بھی حق ہوتا ہے وہ اگر بھی شک نہیں ہوتا وہ حق ہوتا ہے یہ تین وسیعت کر کے جائیں یہ واپس نہیں آئیں گے تو میں موتا کے میدان میں گیا ہوں انیس سو اکیانوے میں جہاں یہ جنگ لڑی گئی اور وہاں جو شہدہ ہیں ان کی قبروں کی زیارت کی ایک ایک قبر پہ جا کے فاتحہ پڑی تو ایک بلمبہ چھوڑا میدان ہے اور تین ہزار کے لشکر کے آگے ایک لاکھ آگے تو زید رضی اللہ عنہ ہو لڑتے لڑتے شہید ہوں اللہ کے نبی مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے بیچ میں سات سو میل کا فاصلہ ہے تو مسجد بھری ہوئی ہے آپ نے ایک دم کہا وہ زید آگے بڑھا اور جھنڈا اٹھایا اور بے جگری سے لڑا اور وہ شہید ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا سات سو میل دور پھر آپ نے کہا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے اور وہ آئے ہاں جعفر کی عمر تھی تیتیس ساتھ تیتیس ساتھ جب یہ آگے بڑھتے ہیں ان کو بچے ہی آدھا گئے تین بچے اون عبداللہ محمد ان میں اون اور محمد یہ کربلا میں شہید ہوئے ایک بیٹے عبداللہ بچے جیسے حسین کے ایک بیٹے زین اللہ عبدین بچے ساری جعفر کی اولاد عبداللہ سے ہے ساری امام حسین کی اولاد زین اللہ عبدین سے تین چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور بیوی اسمہ بنت عمیس اکیس بائیس سال کے عمر تھا تو ان کو بھی بچے یاد آئے کہ چھوٹ چھوٹے بچے بشری چیز ہے یاد آئے ایک دم گھوڑے سے شلانگ لگائے اور اپنے گھوڑے کے چاروں پاؤں کٹ کے پھینک دیا کہ کہیں بچوں کی محبت میں واپس نہ چل پڑوں بیچے جانے کا راستہ بند کر دیا اور جھنڈے کو ہلایا اور تلوار کو لہرایا آج روم تیار ہو جاؤ آج میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے اور اے جنت تو بھی تیار ہو جا میں تیرے میں آ رہا ہوں تو میرے استقبال کو تیار ہو اے روم تم اپنی موت کے استقبال کے لیے تیار ہو اور آگے بڑھے تو لڑتے لڑتے ایک بازو انہوں نے کٹ دیا تو انہیں جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا انہیں وہ بازو بھی کٹ دیا تو کٹے بازوں سے جھنڈے کو یوں پکڑ لیا ایسے تو انہوں نے پیچھے سے آکے وار کر کے پھینک دیا تو آپ نے کہا جعفر شہید ہوا اور وہ گیا جنت میں پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے اور وہ آگے بڑھا اور قتال کیا اور قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں تیسرے سردار کے شہیادت پر جھنڈا گر گیا آپ خاموش ہو گئے جھنڈا گر گیا ایک صحابی کا نام ہے ثابت بن اقرم انساری جنگ بدر کے ساوہ میں سے وہ قاپ کی طرح چھپٹا مارا اور جھنڈے کو یوں اٹھا کر بلند کیا اور کہا کون جھنڈا اٹھائے گا صحابی نے کہا تو ہی اٹھا لے تو ہی اٹھا لے کہا میں نے اٹھا سکتا کسی اور کو دو میں نے اٹھا سکتا کسی اور کو تو بیچ میں ایک آدمی پتہ نہیں کون آدمی تاریخ خاموش ہے بیچ میں ایک آواز آئی خالد بن ولید کو دیا جائے تو سب نے کہا ہاں 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 خالد کو دیا جائے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں یہ ان کی پہلی جنگ تھی پہلی جنگ پہلی ادھر مسلمان ہوں ادھر یہ جنگ آگئے فرمانے کہ میں تو نیا مسلمان ہوں کسی پرانے جنگ بدر والے اہد والے کو جھنڈا دیا جائے تو سب نے کہا نہیں 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 ہاں بھائی ٹھیک ہے خالد 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 تو خالد نے جھنڈے کو لہرا کر تلوار کو جو نیام سے یوں کیا یا تلوار کو یوں کیا تو اللہ کے نبی نے مدینے میں کہا اوہ رب اللہ نے اپنی تلوار نکال لی اوہ رب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ثم صلی اللہ صیفا من صیوفی یہاں سے خالد کا نام صیف اللہ پڑھ گیا جب یہ مر رہے تھے تو روئنے لگے کہنے کہ میں نے سو سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور پہلی صف میں لڑا کہ شہادت پاؤں پھر میں آج بستر پہ مر رہا ہوں تو علماء لکھتے ہیں خالد من ولید سو کی بجائے ہزار جنگ میں بھی شریعت کرتے تو یہ شہید نہیں ہو سکتے تھے یہ صیف اللہ ہیں اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی ہے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا ان کا لقب ان کی شہادت میں آڑے آئے تو یوں تلوار کو جو بلند کیا تو میرے نبی نے کہا اوہ رب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا یہ پتھر کی بجاری صحف اللہ کہلائے یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا اثر ہے سوالاک انسانوں کا واحد مجمع نبیوں کے بعد جن کو زندگی میں مرنے سے پہلے اللہ نے وعدہ کر دیا اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت اتا کرو سب کے لیے والا اور بدر والوں کے بارے میں اللہ کی نبی نے کہا میرے اللہ کا فرمان ہے بدر والے جو مرضی کریں میں نے ان کی بخشش کر دی تو میرے بھائیو غلامِ رسول بنو غلامِ رسول بنو غلامیِ رسول میں دنیا اور آخرت کی عزتیں ہیں